ہمارا آج کا سٹے ہے فلیٹیز ہوتیل میں جو کہ لکیٹڈ ہے اجرٹن روڈ لاہور پر امیر حمزہ ایک ایسے پروگرام کے ساتھ جس کے ذریعے آپ کو پتا چلے گا کہ which is the best hotel for you جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ i'm a frequent traveler اور میں نے دنیا کے کئی ممالک وزٹ کیے ہیں جس کی وجہ سے i have great understanding about international standards of hotling industry ان standards کے مطابق ہمارا آج کا ہوتیل کہاں سٹینڈ کرتا ہے اس پروگرام میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملے گا فلیٹیز ہوتیل میں تھرٹی ایٹھ اومز ہیں کار پارکنگ کبیسٹی کی بات کر لیں تو یہاں پر نائن ہنڈرڈ پلس کارز پارک ہو سکتی ہیں which really adds value for the commercial activities in this hotel آج کا ہوتیل بہت ہی سپیشل ہے it is Pakistan's oldest hotel in fact یہ پاکستان کے بننے سے 67 years پہلے تعمیر ہوا تھا بریٹش راج دور میں اس دور میں اس کو بنانے والے تھے ایک اٹیلین جن کا نام تھا جیوانی فلیٹی اور انٹرسنگ بات یہ ہے کہ even after 142 years یہ hotel ان کے نام سے پچانا جاتا ہے جہاں تک اس ہوتیل کی لیگیسی کی بات ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ہوتیل میں قائد اعظم سویٹ بھی ہے جو کہ میں بہت بے سبری سے دیکھنا چاہ رہا ہوں اس کے علاوہ اس ہوتیل میں کئی سپرسٹارز نے سٹے کیا ہوا ہے ہولیوڈ کے سپرسٹارز نے مارلین برینڈو نے سٹے کیا ہوا ہے ایوہ گارڈنر نے سٹے کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کئی پیمس پرسنیلٹیز بھی اس ہوتیل میں آکے رہی ہوئی ہیں تو چلیں پھر ایکسپلور کرتے اس ہوتیل کو لیٹس گو موسیقی 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 اس کے علاوہ دہ کلر کنٹراسٹ اس ویری انٹرسٹنگ آف بائٹس اور براؤنز کے ساتھ بلوز کا سیٹ اپ ہوا ہوا ہے اچھا لکھا ہے موسیقی فلیٹیز ہوتیل کا چیکڑڈ فلور کاریڈور بہت ہی پکچرسک ہے موسیقی 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 اس ہوتیل کے ایمبینس کو مزید انہینس کرتی ہیں موسیقی 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 بڑا ہی مزدار ایک ونٹیج محول ہے یہاں پہ جو میں دیکھ رہا ہوں خیر اب ہم چیک ان کی طرف چلتے ہیں اور میرے سامنے ریسیپشنسٹ ہیں چلتے ان کی طرف اور ان سے اپنا روم بوک کرواتے ہیں آج کا جی آسٹام موسیقی 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 من واپنی چھو موسیقی 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 کے ساتھ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈلکھ سویٹ روم ہے جس کے ساتھ میں کلیونگ ایریہ ہے اور بیڈروم کے ساتھ میں جو کہ ہمارے ریک ریٹ میں وہ ٹوانٹی تھاؤزن پلاس ٹس میں آتا ہے اس میں آپ کو ٹوانٹ پلاس ٹس تک جو ہے آپ کو ڈسکاونٹ پرائز پر دے دی مل رہا ہے جی مجھے ابھی سے پلیٹیز ہوتیل میں تو ہمارے آرڈینز جو ہیں ان کو بھی ڈسکاونٹ ملے گا ہماری پرموشن چلتی رہتی ہوں اس میں ہم آپ کو ڈسکاونٹ ہوں اس کے علاوہ سے ہمارے پاس پریزیڈینشل سویٹ روم ہے جو ٹو بیڈروم اپارٹمنٹ کے ساتھ ہے اس میں لیونگ ایریہ ڈائنگ ایریہ ہے سلام آرڈینل من اس کے علاوہ سے ڈسکاونٹ hats đã ساتھ ہے اور اسے مسئلے السلام سلام آرڈینان بیڈروم ہے جو ہزاں نبید ہر ٹو بیڈروم ہے جو ڈسکاونٹ ہمارین پر بمشاہ ٹو بیڈروم ہے ڈسکاونٹ جو ڈسکاونٹ ہزیں طرح اٹھلترم ہزیں گروہ ہزیں گروہ ڈسکاونٹ موسیقا 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 موسیقی 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 السلام علیکم السلام علیکم منجم ساب میل ہوئی؟ موکرم کیسی ہے کیسی ہے کیسی ہے سای صف کیسی ہے سر ربردست سر بس سر میں دیکھ رہا تھا اسے آپ فلیٹیوں کیا سب پہل ہوں میرے آپ کی طرف محلوح ہے مرآلہ اب قریب پر آئی تک سب جتا ہے یہ شرحہ کا آئی ایک ابھیچ علیہ وقت رہا ہے جو میں لہور میں ہوتل ہوگا اور جب سے پہلے مستر اجنتر کو ملے صرف اجنتر اجنتر اوہ سب پنجاب بلکل بلکل ہے کہ کو ایک چیز ہوتل ہوگی بے تو ایک ہوتل ہوگی تو ہوتل 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 ہے ماشاءاللہ اس خلال پر اجیام کو پر ایک ساتھ ہے کچھ اس وقت کی ساتھ ساتھ کر ساتھ روشتہ فلت ساتھ مددت ہے ہوجاج کی طرف ایک ساتھ نے ایک ساتھ دیا اس کے بعد بعد 1965 اپنے پاکسان ساتھ کی تغیرہ جو آپ کو پتا ہے کہ ورنگ کو ایک گورنگل ساتھ بھی یہ تو پرابیٹھ سیٹر کا کام اس کے بعد وہ پرابیٹھ سیٹر کور دیا پرابیٹھ سیٹر نے ایک ساتھ قرآن ویڈ کیا اب چلایا ہے اب ہوتل یہ وہ ہوتل ہے کہ پینٹر ہوں پتہ لگتا ہے کہ فائسٹا ہوتل میں آگئے ہیں یہ آپ کو ضرور پتاتا چلوں کہ کائد عظم محمد علی جناح یہ اس ہوتل جب بھی کامفرنس ہوتی تھی یا ہائی کوٹ میں آتے تھے ہی ہوتل میں آتے تھے تو ان کے نام کا کمرہ بھی ہم نے رکھا ہے بلکل سر میں ایکسائیٹڈ سر میں اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس میں سٹے تو نہیں کر رہا ہم شکاہ سنت رکھا سنٹل I showed you the room جو beautiful beautiful room ہم ستجھ سے اس کا پورا وزت ملے گا دیفینتی سر سا سا ساتھ میں بھی بتاتا چلوں کہ Mr.Ajartan انہی کے نام کے آپ کے یہ روڈ ہے نا اے جرٹان روڈ ہے انہی کے نام کے روڈ ہے اس کے لئے روڈا ہے جسٹس رکانلس پہلے پاکستان کی چیف جسٹس کے اس سر پہلے پاکستان کی چیف جسٹس کے ساتھ سہر لکی لیکن آپ نے یہ دیکھو ہے سیستانر دیکھو اس میں سب آنے بعد شکریہ سب آنے بھائیں میں سے آنے بھی انسان رہا تھا یہ دیکھو سکتہ چین لگی تھی اس کے حالے سوچ سے سکتہ کامی ہم نے اس کے ساتھ عام کو ہے 1880 کی کیں اس سے کم پتہ کی زبادہ اس کی ๓انی اس کے ساتھ عام کو آپ دیکھیں کہ یہ گھرڈنر اس نے сыٹی آتی 1955 انہی کے نام کبھی ہم نے کمراہ کے لئے کیا ہوا ہے بلکل شہر سپرسٹار ہولیگوڈ کی سب سے بڑا نام تھا بڑی چھوی مووی بنائی اور بڑی مشہور مووی ہوئی ایسے آپ دیکھتے جائیں دلیب کمار کو دیکھیں رفیس صاحب کو دیکھیں عبرائے صاحب ہے یہ ویسٹر سنگ انہوں نے یہ بیلڈ کو ڈیزائن کیا مارلن برینڈو کو بھی سر میں دیکھنا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ وہ بتھا رہے ہیں علامہ اکبال بیگم آگا خان پرس کریم آہ خان میں یہ بتاتا چلو اس پہ ضرور آئی گا پہلے بلکل ایسا ہوتول تھا یہ دیکھیں انڈیا سے بس یہاں جایا کرتی تھی یہ دیکھیں مطبطہ تحویر نظر آ رہی ہیں اس قسم کے یہاں کے دور زورہ رہتے تھے اب ٹوٹلی چینج اب فلیٹی کا ایک نام ہے پورے پاکستان کے عبر جتنے بھی کنسٹ ہوتے ہیں ٹاپ کے جتنے شادی ہوتی ہیں ٹاپ کے جتنے بھی فیش ہوتے ہیں بلکل سر بلکل بلکہ فیشن چوز تو میں یہاں دیکھے بھی بہت ہیں تو سر اگر ہم جنہ صاحب کا روم اگر ہم جنہ صاحب کا روم آپ کو شوہی دیکھیں یہ کیا درزم سویٹ ہے یہ چھوڑ سی ہسٹری ہے 1929 میں کنم صاحب یہاں آئے تھے اچھا انڈیا سپنڈ آموست 2 ویک بہر امپورنٹ کیس تھا تو اس کیس میں وہ کافی آیا کرتے تھے وہ وہ ٹائم تھا تو اسپنڈ ٹو ویک تو میں آپ کو اندر لے جانا چاہ رہا ہوں یہ کیا آدم صاحب کا کمرہ تھا جہاں کے میٹنگ بڑا کرتے تھے یہ وہ چار چہر ہیں جہاں کے بڑا جو جونیر وہ کلا ہوتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کیا کرتے تھے چہر وہ ہی ہیں لیکن اس کی اپھولسری ہم چین کرتے رہتے ہیں مدب ریسٹور کرتے ہیں لیکن چہر وہ ہی ہیں ساتھ بھی ہیں نائنٹین ٹوینٹین نائن میں ایک آئد آزم جو تھے وہ یہاں پہ آتے تھے سٹے کرتے تھے اور یہ اس دور کا فرنیچر ہے یہ ان کے فائلن کیابنر تھی جہاں کے اپنے فائلن میں رکھتے تھے اور جب تھک جاتے تھے پھر اپنے بیڈروم میں چلا جائے کرتے تھے یہ ان کا بیڈروم تھا اور یہ پتاتا تھیلو جارج ماؤنٹ بیٹن جن ہونے کے سائن کیے تھے پاکستان کی جاتگار کے اوپر یہ ان کی میسیز ہے یہ کیادم صاحب ہے یہ جارج ماؤنٹ بیٹن ہے یہ تصویر نظر آ رہی ہے اسی کمرے کی تصویر لی گئی ہے اسی کمرے کی تصویر اس لیے ہم نے یہاں لگائی ہوئی ہے یہ فلیٹی ہوتیل ہے یہ نظر پیچھے آ رہا ہے یہ بیڈ وہ نہیں ہے لیکن اسی سٹائل کا ہم نے یہ بیڈ بنایا ہے انہی ڈیزائن لائیں اسی ڈیزائن لائن پہ ہم بیڈ بنایا ہے انٹیک ٹیک ہے اس کو پارشوارا کرتے رہتے ہیں پارشوار سے نئی لوگ آتے رہتے ہیں بلکل بلکل سر اور دیکھیں اس سے اس روم میں آنے کے بعد اتنی ایک پیٹریوٹک فیل آ رہی ہے مطلب جو پاکستان کے پیٹریوٹک ہم ان کے روم میں یہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں ان کا روم دیکھ رہے ہیں سر ویڈی پیٹریوٹک سر یہ وہ کمرہ ہے ہماری دیکھ سوڈ آت ہماری دیکھ سوڈ آتی ہیں ہماری دیکھ سوڈ آتی ہیں وہ ہماری دیکھ سوڈ آتی ہیں یہ وہ چیر ہے جہاں وہ بیٹھ کے مطالعہ پر رکھتے تھے اسی کو اس کا اپوچی پر چین کرتے ہیں سر یہ وہی چیر ہے وہ جو آپ کو سامنے بھی نظر آری ہے اسیم چیر ہے پندر تلال نیرو کی آپ کو تصویر نظر آری ہوگی بلکل سر تو وہ بھی جب یہ آتی تھے تو ایف تس روم 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 اب یہ دیکھیں یہ بھی ہماری فلیٹی ہیز کی پکچر ہے کائدم صاحب کھڑے ہیں ہاو ویل ڈریس ایس کتنی خوبصورت ان کی ڈرسنگ ہے درسنگ سے پتہ لگتا ہے کیا ان کا ٹیس تھا سر یہ وارڈروپ تھا ان کا اندازہ لگا ہے کیونکہ ان کتنے سوٹ ہوتے تھے وہ ہمیشہ جب بھی کوڑ میں جایا کرتے تھے ان کا ڈیفرنٹ سوٹ وہی ہوتا تھا ان کا ٹائی ورہا چین کر جائے دیفرنٹ کمیناشن برہا ہوتا تھا تو سب تانے ہی جہاں سلی لے کر ہوں یہ تب ہے وہی تب ہے ہی تب ہے پاس کو پالش کر کے ہم چمکاتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ اتنا اچھا ریسٹور ہوا ہے سارا کچھ میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ ہمیاری ہیں فلیٹی سوٹ ہاد سنم اور یہ بھی نہیں ہے 1880 کی ایک ایسی بیلیلی دیل ہے جی ایسی جو بیلدیل ہے تو یہ تیجی انجم صاحب لیکی ہمیں اس روم کا ہوتا ہے کائز آدم سوٹ کا ہوتا ہے انہوں نے دیا بڑا ڈیٹیل میں دیا زبردست ریویو تھا اس روم کی ہسٹارک ویلیو بہت ہی زیادہ ہے اور جب آپ یہاں آئیں گے نا اگر تو آپ کا کبھی زندگی میں موقع بنا تو جب آپ یہاں آئیں گے تب اس روم کی آپ کو صحیح وائب فیل ہوگی جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے بھی ہمیں بتایا تھا یہ چیئر جو ہے یہ وہی چیئر ہے جس میں قائد عظم یہاں پہ ریسٹ کرتے تھے بیٹھتے تھے اس کے علاوہ یہ ان کی سٹڈی ٹیبل تھی یہاں پہ وہ سٹڈی کرتے تھے it's very fascinating everything is very fascinating فائنیلی جی میں اپنے روم میں جا رہا ہوں روم 104 اور یہ آ گیا ہے میرا کمرا جسٹس کرنیلیس سویٹ this is my room and it looks fantastic first impressions مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں house of cards یو ٹی وی شو ہے اس کے کسی روم میں آ گیا ہوں the interior the architecture reminds me of the Victorian times اگر آپ دیکھیں سیلنگ کو سیلنگ جو ہے وہ بلکل British colonial era کو رپریزنٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹس کرنیلیس کی فوتوگراف جو ہے وہ لگی ہوئی ہے he was the first justice of Pakistan it is an honor for me کہ مجھے یہ روم ملا فلیٹیز کی recommendation پہ as expected بیل بوئی نے میرا جو لگیج ہے وہ خود سے پلیس کر دی ہے میرا روم میں very efficient اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹری ٹیبل ہے furniture جو ہے نا اس روم کا وہ بہت ہی gothic ہے ٹھیک ہے بہت وکٹورین لائنز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ موڈرن لائنز پہ یہاں کا فرنیچر نہیں ہے اگر آپ چیر دیکھیں تو it has very وکٹورین feel to it اس کے علاوہ ایک اور بہت interesting چیز جو ہے اس روم میں جو باقی رومز میں نہیں ملے گی آپ کو that is the wallpaper of this room especially اس کارڈنر کا ایسی فیل آ رہی ہے جیسے یہ جو study ہے یہ specifically judges کے لیے بنی ہے اور ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں which is very important وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کا executive room بھی لیتے ہیں تو اس کا size اور اس room کا size exactly same ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے ساتھ historical value ایک attached ہے کیونکہ obviously جیسٹس کرنیلیس جو تھے وہ انہوں نے یہاں پہ 13 years اپنے گزارے اس room میں باقی rooms میں آپ کو یہ history نہیں ملتی لیکن almost look and feel جو ہے وہ almost same ہے اچھا جی مزے کی تو بڑی ہم نے باتیں کر لی ہیں میرا خیال ہے تھوڑے سے interrogative ہو جائیں تو کوئی برائی نہیں ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس bed کے comfort کی کیونکہ obviously جب آپ اتنا زیادہ premium pay کر رہے ہوتے ہیں hotel میں اپنا وقت گزارنے کے لیے تو آپ کا comfort جو ہے وہ on top ہوتا ہے تو اس بیڈ کا comfort obviously میں لیٹ کے چیک کروں گا کیا ہے آل رائیٹ 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 یہ ہیڈ بوڈ کی آواز آرہی ہے ہلکی سی لیکن وہ میرا خیالہ میں ہل رہا ہوں اس لیے آرہی ہے لیکن دے کمفرٹ is on point I think 10 out of 10 for the bed comfort آل رائیٹ 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 پہ چینلز جتنے آتے ہیں اس روم کے تیلیویجن میں وہ سارے کے سارے لسٹڈ ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ٹیلیفون ایکسٹینشن بھی پڑی ہوئی ہے جس پہ میں پڑھ رہا ہوں کہ روم سرویس لکھا ہوا ہے so how about if we check their room service out hello اسلام علیکم اچھا مجھے ایک کپ کافی مل ستی ہے جی کیپچینو all right thank you okay guys so the time starts now generally اس ٹیسٹ کو 10 minutes لگتے ہیں whenever i order coffee from my room تو دس سے بارہ منٹ میں کافی آ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ فلیٹیز کی room service جو ہے وہ ہمارے لیے کیا آفر کرتا ہے جی کم این 9 minutes یہ تو ایک نیا record بن گیا ہمارے شو میں اس روم کی سیلنگ پہ اگر آپ دیکھیں تو قبلہ ڈائریکشن جو ہے وہ بھی موجود ہے which is very good اور اب ہم چلتے ہیں اس کی wardrobe کی طرف دیکھتے ہیں کہ wardrobe میں کتنا space ہے ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس room کا جو furniture ہے وہ بھی ویکٹورین لائنز کے اوپر drawn ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی wardrobe میں ہمیں کیا ملتا ہے room کی cupboards میں ہمیں ملتی ہے ایک جائے نماز قرآن کریم اور دیجٹل لوکر nice guys the washroom is very clean obviously i was expecting nothing less اس کے علاوہ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس washroom amenities میں کیا کیا available ہے we have sanitary bag we have shower cap we have shaving kit we have dental kit we have sewing kit we have a lot of things if we have vanity top کی بات کر لیں تو finishing جو ہے وہ marble کی ہے اور اس کے علاوہ اس washroom میں magnifying mirror بھی available ہے i am sure کہ یہ on ہو جاتا ہوگا موسیقی اچھا جی تو اب ہم wifi test کرنے لگے ہیں speedtest.net سے میں نے گو کا بٹن دوبا دیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا speed ہمیں مل رہی ہے 7 8 8 mbps 10 7 it's almost 7 اور 10 کے بیچ میں کہیں مل رہی ہے میں which is not bad but i think مجھے اب لگ گی ہے بڑی بھوک so i am going for lunch اور میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ buffet lunch buffet ہمیں try کرنے کو مل گا so let's go پلیٹیز ہوتیل میں ایک ہی ریسٹرانٹ ہے جس کا نام ہے cafe ڈی برانڈو ادھر آپ کو چار بفے ملتے ہیں breakfast سے لے کے ڈینر تک ابھی میں ان کا lunch buffet try کروں گا i am very excited and i can't wait تو چلیں دیکھتے ہیں پھر what we have to eat lunch buffet میں بہت بڑی salad range ملتی ہے آپ کو ملتی ہے achجی viewers i am all set for my lunch میں نے بڑی مزے مزے کی چیزیں جو ہیں اپنی پریٹ میں ڈالی ہے i have this Milai Boti سیخ کباب then i have white rice اس کے علاوہ پیپر چکن ہے جو میں ٹرائے کروں گا اور ساتھ سالد تو آپ کو بتا ہے وہ تو ضروری ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں پھر کہ how's the taste guys the food is amazing trust me black pepper chicken I think it's very good cafe d brando's lunch buffet offers a mix of continental and pakistani cuisines and without exaggerating the taste of all items that I tried were really up to the mark desserts ki bhi vast range maujood hai yahan but I went for the most liked desi sweet gulab jamun flatties hotel ki location ke kareeb kai attractions hai joh visitors visit karna chahenghe alhambra art council, summit minar, lahore zoo, chaman ice cream, lahore museum, baag-e-jinnah, kaide-e-azam library and panorama market on the mall road flatties hotel has four banquet halls jinn ko agar combine kar diya jaye to up to 4000 ki capacity ko cater karte hai yahan shahir ke major corporate events or fashion shows bhoat regularly organize hote hai is hotel main gym facility bhi available hai all the basic equipment is available all the basic equipment is available I feel so energized anyway, our day is going to end today and tomorrow, a new morning, we will start our day we will start our day tomorrow, we have to check out as you know abhi tuk, mehra experience platies hotel ka zhabar dast hai and I am gonna go to my room gonna order some food uske baad minh shower lunga and then I will sleep and then I will sit down and then I will start our day good morning guys mean buddy comfortable I came to this room and now breakfast time is over and I am all set so try it this hotel ka breakfast the breakfast range is very vast I will show you come with me so they have a lot of options in cereals uske alawa they have baked beans hash brown potato what else do they have beef sausages ye toh I just had them desi food may be they have a lot of options which I am gonna try in my second round is a lot of options that I am going to watch and miss you and they are my favorite I am enjoying and I am enjoying and you and I am enjoying is taking you when I am doing موسیقا آخرین ہمارے کے لئے دسی پودی دوست میں آپکو سرف پاکستانی ہوتیل میں دسی پودی کھانے کو ملے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے لائیو کچھن چل رہا ہے جو بچی کول مرحبا آپ کو جو بھی بن رہا ہے کھانے میں وہ سب نظر آئے گا لائیو بنتا ہوا صبح صویرے مکس چائے کے ساتھ نیوز پیپر کا کمبینیشن بیٹس ایوریتنگ میرا فلیٹیز ہوتیل کا ستے ختم ہونے جا رہا ہے ایک چیز جو گارنٹیڈ ہے آپ کو ایکسپیرینس کرنے کو جو یہاں ملے گی وہ ہے اس ہوتیل کی ونٹیج فیل آپ کو لگے گا جیسے آپ کسی پیریٹ فلم کا ایکسپیرینس لے رہے ہیں وہ بھی لائیو it has so much history to it اور آپ لوگ definitely I would recommend کہ آپ ادھر ضرور آئیں اور ایک دفعہ آپ پاکستان کا اولڈ ایرا جو ہے اولڈ ایرا اینڈ بیونڈ آپ ایکسپیرینس کریں ڈایی ایرا کرنے جیز ٹ Straight ٹہ فرمیک ہے so guys ہمارا ہایہ کھی ہاتھ anat اس ہوتیل کے لیے جو ہماری ریٹنگ ہیں وہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائیں گے اللہ حافظ see you in the next episode half 5 facilities 3 comfort 5 location 6 value for money 5 flatties hotel کی overall rating بنتی ہے 4 stars great